ٹاسک نمبر فور میں ہم دیکھیں گے ٹیکسٹ فارمیٹنگ اینڈ ٹیکسٹ ایفیکٹس تو میرے پاس یہ فائل اوپن ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم فونٹ گروپ آف کمانڈ کے اندر دیکھیں گے کون کونسی آپشن سے سپوس میں نے یہاں پہ یہ چند لائنز کو سیلیک کر لیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹول ٹک میں دیکھئے فونٹ پکا نیو فونٹ فار یور ٹیکس تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی زیادہ اپشنز ہیں اندر مزید فونٹ جو ایڈ بھی کیے جا سکتے ہیں فرض کریں کہ یہاں سے ایک فونٹ کو سلیکھ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم فونٹ کا سائز انکنیز کر سکتے ہیں دیکھئے یہ سائز اس پہ انکنیز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی انکنیز فونٹ کی اپشن ہے یہاں پہ کلی کر کے انکنیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلی کر کے اس کو ڈیکریز بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس یہ چینج کیس کی اپشن ہے اس کو میں اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھئے ہم ٹیکس کو بول بھی کر سکتے ہیں اٹیلی سائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اور انڈر لائن میں ہمارے پاس مختلف انڈر لائن کی اپشنز ہیں ڈبل لائن ہے ڈھیک لائن ہے اور انڈر لائن کلرز کی بھی یہاں پہ اپشن ہے اس پوز اندلائن کلر چاہے ریڈ اپلے کرنا ہے پرپل کرنا ہے گرین کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ یہاں پہ سمپلی کلک کریں گے اور یہ اپلائی کر دیا جائے گیا اور اس کے علاوہ ہم اس کو سٹریک تھرو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ رائٹنگ کے اوپر لائن کے اوپر لائن جو ہے وہ لگاتے اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں فردر وہ یہ کہ ہم یہاں پہ سپرسکرپ اور سبسکرپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں پر ایج ٹو او ٹو اور یہاں پہ میں ٹو جو ہے یہ پہلے والا اس کو پاور میں لکھنا چاہ رہوں تو سپرسکرپ یوز کر سکتا ہوں اور یہ جو او کے بعد اس کو اگر میں بیس میں لکھنا چاہ رہوں تو اس کو میں سبسکرپ یوز کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ سپرسکریپٹ اور سبسکریپٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سٹائلز ہیں اور سٹائلز میں دیکھئے گا میں یہاں پہ اس کا جو تھیم ہے وہ چینج کرنے لگا ہوں اور یہاں پہ میں نے سندے کو سلیک کیا ہے اس کو رائٹ آلائن کر لیا ہے کرتا ہوں میں بھی یہ دیکھئے رائٹ آلائن ہو گیا تاکہ آپ کو اس سائٹ پہ یہ اس کے ٹیکسٹ ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آئیں تو یہاں پہ مارے پاس کچھ ٹیکسٹ ایفیکٹ ہیں یہاں پہ آپ کے پاس فیل بلیک ہے اور یہ فیل بلو ہے فیل آرنج ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی ٹیکسٹ ایفیکٹ کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فیل بولڈ ہے میں نے اس کو اپلائے کیا اور اس کے نیچے دیکھیں آپ اس کے ڈیفرنٹ جو آؤٹ لائن ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا اور بول کر دوں تو یہ آپ کو زیادہ پومننٹ نظر آئے گا تو دیکھئے گا آؤٹ لائن آؤٹ لائن میں ہمارے پاس دیکھیں آپ اس کے آؤٹ لائن ریڈ کرر میں نظر آ رہی ہے یہاں پہ یلو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ گرین نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے آپ یہاں پہ آؤٹر شیڈ بھی دے سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ کو ساتھ دیکھتے جائے انر شیڈ بھی دے سکتے ہیں اور پرسپیکٹیو جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں دیکھیں پرسپیکٹیو میں یہ مختلف آپشنز ہمارے پاس ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں ریفلیکشن جو ہے تو یہ بھی اپلائی کیا جا سکتے ہیں یہ ریفلیکشن بھی ہمارے ٹیکسٹ کے نیچے نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے مختلف طرح کی آپشنز آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے نیچے دیکھیں یہ گلو کی آپشن ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ گلو کرنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ یہ گلو کر رہا ہے تو اس کو کلک کریں اور یہ اپلائی کیا جا سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک سنٹینس ہے یہاں سے ہم اس لائن کو سلیک کرتے ہیں یہاں تک اور یہ چینج کیس کی آپشن جو ہے ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چینج کیس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو سبوز اگر آپ اس پہ کلک کریں گے لوگ کیس پہ تو تمام کے تمام لیٹرز کو سمال لیٹر میں تبدیل کر دیا جائے گا اپر کیس پہ کلک کرنے سے سارے کے سارے جو سلیکٹی ٹیکسٹ ہے وہ اپر کیس میں چلا جائے گا اور اس کے بعد کیپیٹلائز ایچ ورڈ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر کیپیٹل ہوگا بکیہ سمال ہوگی ٹاغل کیس میں پہلا جو کریکٹر ہے وہ سمال ہے بکیہ سارے کے سارے کیپیٹل ہے اور اسی طرح سے اگر ہم فرسٹ آپشن یہ سنٹینس کیس اس پہ کلک کرتے ہیں تو پہلا کریکٹر کیپیٹل ہوگیا اور بکیہ سارے کے سارے جو ہیں کریکٹرز سمال ہوگئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ ہائی لائٹ کلرز کی ہیں جیسے ہم بکس کی اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں اسی طرح سے مسئل طرح کے ہائی لائٹ کلر جو ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں فونٹ کلر کو چینج کرنے کی آپشن ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ اس پوز میں اس کا ہائی لائٹ کلر جو ہے ابھی ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے فونٹ کلر میں جیسے میں اگر ریڈ کرنا چاہا رہا ہوں اس کے اوپر یا یہاں پہ ہمارے پاس اورنج کی اوپشن ہے جو بھی کلر اپ کرنا چاہے سمپلی کلک دیٹ کلر اور یہ اپلائے کر دیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بہت اہم چیز ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے سیلیک کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو بول کیا ہوا ہے اٹیلی سیز کیا ہوا ہے انڈرلائن کیا ہوا ہے سٹریک ٹرو بھی کیا ہوا ہے اور اس کا فونٹ سائل بھی ہم نے کافی انلارج کیا ہوا ہے تو یہ کافی فارمیٹنگ کی آپشنز ہم نے اس کے اوپر اپلائی کی ہوئی ہے تو اگر ہم فارمیٹنگ کو سنگل کلک سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کلیر آل فارمیٹنگ کی آپشن ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا سارا ٹیکس اس کے اوپر ہم نے کافی زیادہ کمارز اپلائی کی تھی لیکن اب وہ ساری بھی ساری ختم کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پیراگراف کی آپشنز ہیں تو پیراگراف میں ہمارے پاس اگر ہم اسی ٹیکس کو سلیک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں گا ہم اس کو بولیٹی لیس بنا سکتے ہیں بولیٹس میں ہمارے پاس مختلف آپشن ہے ہم یہ شیپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سیمبل ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا سیمبل یہ سرکل یہ ڈیزائن اور یہ والا ڈیزائن بھی ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف طرح کی یہاں پہ بولیٹی لیس میں ہمارے پاس آپشنز ہیں ایسے گلک ایڈ آپشن اور وہ اپلائی کر دی جائے گی کلوزنگ بریکٹ یا ویڈاؤڈ کلوزنگ بریکٹ یا سمال گرومن میں تو آپ سمپلی اس کو کلک کریں سپوز میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ نمبر شے اس کے مطابق چینج کر دیا گیا اس کے علاوہ ہم اپنے ٹیکس کی ڈائریکشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ٹیکس کی علائنمنٹ جو ہے جیسے یہ لیفٹ آلائن ہے اس کو ہم سینٹر کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو رائٹ جسٹیفائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو لائن سپیسز ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ سنگل ہے ون پینڈ ون فائیو ہے اور یہاں پہ ڈیل لائن ہے ون پینڈ فائیو ٹو پینڈ سیرو ٹو پینڈ فائیو ٹری اور اگر آپ اس سے زیادہ سپیسز دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو لائن سپیسز آپشن پہ کلی کرنا پڑے گا یا ملٹیپل میں یہاں پہ آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہے سپوز میں یہاں پہ فائیو کر دیتا ہوں تو دیکھئے گا اس کو اکی کیا اب یہ اتنا سپیس ٹریک وہ دیتا گیا تو اس طرح سے ہم یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تھیم پلنس ہیں تو ان میں سے سپوز اگر بلیک تھیم آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی کرنا چاہ رہے وہ بھی آپ بارڈر یا آل بارڈر سے آپ نے بنانے ہے آؤٹ سائی بارڈر ہے ان سائی بارڈر سے تو یہ ہرزنٹل اور وارٹیکل چاہے تو یہ آپ ہمارے پاس آویلی لیویل ہیں یہ بھی ہم اٹلائی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی اس ٹیکس کو سوٹ بھی کر سکتے ہیں مسئلن یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کو میں ہیڈنگ جو ہے تو اب دیکھئے یہ اس کو سوٹ کر دیا گیا ہے تو آپ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں میں کلک کر رہا ہوں تو دیکھئے یہ آپشن میں نے سکیپ کی لیفٹ ٹو رائٹ ہے لیکن اگر میں اس کو ختم کر اور یہ والی آپشن جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ میں کلک کر ہوں تو دیکھئے آپ سنڈے لکھ رہا ہوں لیکن رائٹ ٹو لیفٹ لکھا جائے گا یہاں پہ اس یو ایو 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 آئی تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اپنی ٹیکس کی ڈائریکشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں